اسلام علیکم گائج کیسے ہیں سب ٹھیک امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا عثمان حیدر اور آج ہم آئے ہوئے ہیں گجرات میں گجرات میں ایک گاؤں ہے باغوال اور باغوال سے تقریباً ڈیڑھ کلو میٹر کی مسافت پر جو ہے یہ ایک مزار ہے جو نام لیا جاتا ہے حضرت موسیٰ حجازی جو ہے نا ان کا دربار ہے ان کا شجرہ مبارک جو ہے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے تو آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ حسطی شیئر کرتے ہیں یہ دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں جو ناظرین یہ دیکھیں سامنے شجرہ مبارک لکھا ہوا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اسحاز یکوب لاوی ماروی اور موسیٰ حجازی اسی طرح اور یہ ہم ابھی انٹر ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں اور یہ جو قبر مبارک ہے یہ بھی میرے خیال میں ناؤ گز سے زیادہ ہی ہے ناؤ گز اس کو کہتے ہیں وہ ولی ہے اور اس مزار کے جو گدین شین ہیں وہ جندر شریف کی ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ گجرات سے پندرہ بیس کلومیٹر کی مسافت پر ہیں جو باڑے میں بتایا جاتا ہے کہ گوھر الدین ان کا نام ہے حضرت گوھر الدین ابھی تو وہ پردہ کر چکے ہوئے ہیں لیکن ان کے آگے جو ہیں گدین شین وہ ادھر بھی اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں اور اس سائٹ پہ بھی دراصل اس دربار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت محمد گوھر الدین جو ہیں انہوں نے یہ جو ہے وہ اپنے علم کے ذریعے جب اللہ نے جو ان کو اطاع کیا انہوں نے بتایا کہ ادھر جو ہے یہ دربار ہے پھر یہاں پہ دربار بنائے گیا اور اسی طرح کے دو تین دربار اور بھی ہیں دربار پھر یہ دیکھیں اس سائٹ پہ مسجد منائی ہے اور بہت ہی پیاری مسجد منائی ہوئی ہے اور اس مسجد کی خاصیت ہے ابھی آپ یہ اوپر دیکھیں یہ تو جو منار بنائے ہوئے ہیں یہ بلکل اللہ لکھا ہوا ہے اس شیب میں بنائے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی پیاری نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے مناظر آ رہے ہیں تو ادھر یہ بہت پیاری مسجد بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ لنگر خانہ بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لنگر خانہ یہ دیکھیں لنگر خانہ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھوں تو ادھر کبوتر غیرہ رکھے ہوئے ہیں دربار پہ آج مسلم خراب تھا تو اس وجہ سے میرے خیال میں جلدی بن کر دی ہوں اور یہ دیکھیں بر کا درخت ہے یہ والا اور یہ تو سننے میں کئی کئی سو سال جو ہے یہ والا درخت جنگا رکھتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو کمنٹ میں لازم تائیے گا کہ آپ کو کیسی ویڈیو لگی ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں پھر نیکس کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور بلاغ کے ساتھ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حکم